ساتھنا دیواز پر آن سے شروع ہونے والے راجیو صاحب کا شبارہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل رائیپور میں کریں گے اس میں پردیش کی لوگ سنسکرتی آف لوگ کلاو کا منچن کیا جائے گا راجیو صاحب کی تھیم گڑھو نووہ چھتیز گڑھ رکھا گیا ہے اور اس تھیم اس کارن سماؤروں میں باہر کے کسی کلاکار کو موقع نہیں دیا گیا اور ہمارا ساتھ زیادہ باتچیت کے لیے لائف ضر چکے ہیں ہمارا ساتھ جانتے ہیں کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ نہ وہ گرمو نووہ چھتیز گڑھ کی بات کر رہے ہیں اس کا نام دیا گیا ہے اور ہم یہی آپ موقع پر بھی ہے ہم جاننا چاہیے کہ کیا کچھ خاص تیاریاں ہاں چل رہی ہیں اور ساتھ میں کیا کچھ خاص آئیوجینیاں کیے جائے گی دیکھیں صرف چھتیز گڑھ اپنا بیشوہ راج ستھاپنا دیوست منا رہا ہے اور یہ تین دن تک جو اصحاب ہے وہ چلے گا اور آج پہلے دین مکمتری بھوپیس بھگیل اس راجی اصحاب کارکرم کا سبھارم کریں گے حالانکہ پہلے جو کانگریس کی راستی ادھاکشہ ہے سونیا غادی ان کے آنے کی بات چل رہی تھی لیکن سواسطہ دکانوں سے ان کا دورہ رد ہو گیا ہے تو مکمتری بھوپیس بھگیل آج اس راجی اصحاب کا سبھارم کریں گے اس کے بعد سبھارم کرنے کے بعد تین دنوں تک یہ پورا اصحاب چلے گا اور راج ستھاپنا دیوست آج ہے اور اس موقع پر تمام جو بڑے نیتائیں جائیں پہلان منتری کی بات کی جائے چاہ راشترپتی کی بات کی جائے سبھی نے یہاں پر چھتیز گھڑ باشیوں کو بتائی دی ہے اس کے علاوہ سب سے روچک اور اچھی بات یہ ہے کہ جو دیش کے راشترپتی ہے رامنات کوئین انہوں نے چھتیز گھڑی میں ٹویٹ کر یہاں پر چھتیز گھڑ کے لوگوں کو بتائی دی یہاں پر ابھی میں یہاں سائنس کولیج میدان ہوں جہاں پر یہاں راجستو جو کاریکرام ہے وہ ہونا ہے پہلے یہ نیہ رایپور میں ہوتا تھا لیکن اس طریقے سے سرکار یہاں پر پریورٹیت ہوئی اس کے بعد سائنس کولیج میں اس کا کاریکرام ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کیونکہ کافی دور نیہ رایپور ہو جاتا تھا لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے اس لیے سائنس کولیج میدان میں اس کا ایوجن کیا جا رہا ہے پہلے سائنس کولیج میدان میں ہی ہوتا تھا لیکن راجستو اسطحل نیہ رایپور مہونے کے وجہ سے وہاں کاریکرام ہوتے رہے تھے لیکن اس پر پریورٹن کیا گیا ہے یہ ابھی یہاں پر مہ مکہ منچ ہے یہاں پر تمام جو مکہ منٹری کے ساتھ تمام جو منٹری ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو کانگریس کے ودایق ہیں بھائشپا کے ودایق ہیں اس کے علاوہ جو رایپور کے سانسر سونے سونی وہ یہاں پر رہیں گے مکہ منچ یہاں پر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور منچ میں آپ کو دکھنا چاہوں گا دوسرا جو منچ ہے وہ جو چھتیس کڑ کے لوکل کھلاکار ہیں وہ یہاں پر اپنی پرستوٹی دیں گے یہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے چھتیس کڑ میں کہ جو لوکل کھلاکار ہیں وہ پورے تین دن تک الگ الگ ویدھاؤں میں اپنی جو پرستوٹی ہیں وہ دیں گے کسی بھی باہر سے جو کھلاکار ہیں ان کو اس بار نہیں بلائے گیا سابطور پر مکہ منتری نے بھی پہلے کہا تھا اس کے علاوہ جو گرہ منتری ہے تامدرسوا انہوں نے سابطور پر کہا تھا کہ جو باہر کے کھلاکار ہیں ان کو راجسو میں جگہ نہیں دی جائے گی کیونکہ پچھلے دوران ہی ہوتا تھا کہ جو باہر کے کھلاکار ہیں ان کو یہاں پر بلائے جاتا تھا جو چھتیس کڑ کے لوکل کھلاکار ہیں ان کی اپیکشیں ہاں پر ہوتی تھی تو اب اس میں پریورتن کیا گیا جو لوکل کھلاکار ہیں چھتیس کڑ کے وہ ہی اپنی یہاں پر پرستوٹی دیں گے اس کے علاوہ میں پیچھے ایک نظرہ دکھانا چاہوں گے یہ درست درگا ہزاروں کی سنکھیا میں ہاں پر کھڑسیاں لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ الگ الگ جو بیوہاگ ہیں سرکار کے وہ ان کا اسٹال یہاں پر بنایا گیا ہے یہاں پر جب مکہ منتری شام کو پہنچیں گے تو سبھی اسٹالو کا وہ نرکشن کریں گے اس کے علاوہ دماؤں جو منتری ہیں وہ بھی الگ الگ اسٹالو کا نرکشن کریں گے اسٹالو کو بنانے کا ادیس ہی ہے اسٹالو کی جو ایوزتہ ہیں اس کی جانکاری لوگوں تک پہنچ سکے اسی لئے اس کا جو اسٹال ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے تو آج جو چھتیس گڑ ہے اپنا بیسوائی ساپنا دیوست منا رہا ہے اور تمام جو دیش کے نیتہ ہیں وہ چھتیس گڑ کے لوگوں کو بثائی دے رہے ہیں لیکن جس طرح دیکھا جائے احمد کے سوال بھی اٹھائے تھے لیکن آپ نے درست دکھائے تھے تو کافی بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ کرسی لگائے گئے یہ جگہ بھی کافی ہے لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھائے تھے کہ جو سائنس کالج کا جو میدان ہے وہ کافی چھوٹا پڑ سکتا ہے جگہ بھی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ لوگ بڑی سنکھیا میں شامل ہوں گے تو اس طرح کے بھی سوال اٹھائے گئے تھے تو اس پر پھر کیا پرتیقر ہے میلی تامدر دوستہ ہوں کی دیکھیں نشیط طور پر یہ سوال اٹھائے گیا تھا جب نیر آئیپور کو ہٹا کر یہاں پر جب سائنس کالج میدان میں یہ پیسہ لیا گیا کہ جو راجیسوں کا آئیوچن ہے وہ یہ پر کیا جائے گا علاقی اس سمیں یہ سوال جو چھوڑ سے اٹھا تھا کہ سائنس کالج میدان کافی چھوٹا ہے لیکن میں نے بھی تصویر جو دکھائی اس سے نہیں لگتا کہ میلان کافی چھوٹا ہو کیونکہ میدان کافی بڑا ہے اور اسی پرکار سے جو بیوستہ ہے وہ سرکار نے ہاں پر کیا ہے تو لوگوں کو پریشانی نہ ہو اسی لیے کافی بڑی سنکھا میں جو کھڑسیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں توکہ ہمیں پہلے بھی دیکھا ہے کہ جو راجیسوں کا آئیوچن ہوتا ہے چھتیسکر میں ناصر پر آئیپور بلکہ چھتیسکر کے کونے کونے سے جو لوگ ہیں وہ راجیسوں کی آئیوچن میں سامل ہونے آتے ہیں سرد ہاں ہمانت آپ سے جانا چاہیے کہ جو لوگ سنسکرتی بات کریں چھتیسکر کی سنسکرتی ہے وہ کافی پرشلت بھی ہے تو اس لیہاں سے دیکھا ہے کون کونسے پرشلتیاں ہوں گی جس کو دیکھنے کے لیے تیل دنوں تک لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے دیکھیں راجیسوں کی سب سے بڑی خاصیت ہی ہے کہ جو لوکل کلکار ہیں جن کو پیکچھا لگتار پندرہ سالوں میں ہاں ہوتی رہی ہے ان کو راجیسوں میں جگہ تک نہیں ملتا تھا اب اس بار ان کے ہونے سے نہ صرف کلکار بلکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے پرتی آکرشیت ہوں گے خاص کر کے یہاں پر دکھا جائے تو جو سوان رت ہے وہ کافی یہاں پر پرشلت ہے اور آج جو راجیسوں کا پہلا دین ہے پہلے دین سوان رت ہے اور تمام جو یہاں کے کلہ سنسکرتی ہیں بستر کے وہاں پر کلہ سنسکرتی ہیں سبھی کو یہاں پر پرشلتی یہاں پر جو لوکل کلکار ہیں وہ دیتے مجر آئیں گے اس کے علاوہ جو لوکل گائک ہیں ہاں پر جو چھپیس کڑھی میں گیت گاتے ہیں سانگ یہاں پر وہ بناتے ہیں تو سبھی چیزوں کی آج یہاں پر پرشلتی دیکھنے اور سننے کو ملے گی لیکن ایک خاص بہت بھی بھی ہے کہ یہاں پر ونجنوں کو کافی زیادہ مزا لیا جاتا ہے اور ونجنوں کی بات کی جاتے ہیں اس کے بھی تمام اسٹال لگے گئے ہیں تو کونکنسی خاص ونجن ہے جس کو لے کر جو ونجن لوکا آکست کر سکتے ہیں دیکھیں میں اپنی کیمنمن کو یہ کہوں گا کہ وہ اسٹال جو فوجون یہاں پر بنایا گیا ہے اس کی ایک بار تصویر دکھائیں حالانکہ یہاں سے کافی دوری میں ہے وہ لیکن تب ہی کیمنمن سے کہوں گا کہ آپ کو پریاس کریں یہاں پر الگ الگ اسٹال بنایا گیا ہے وہاں پر خاص کر کے جو چھتیسکڑی بینجن ہیں چاہے وہ چیلا ہو پھرا ہو ایرسا ہو یہ تمام چیزیں وہاں پر رہیں گی سرکار کا مقصد ہے کہ جو چھتیسکڑ کی پرمپرا ہے جو چھتیسکڑ کے بینجن ہیں وہ لوگوں تک پہنچے کیونکہ پچھلے پندر سال بھی ہوتا تھا کہ جو بھاری تنتر ہے وہ یہاں پر کام کر رہا دکھائی دیتا تھا لیکن جس طریقے سے چھتیسکڑ میں کانگریس کی سرکار بنی ہیں تب سے جو چھتیسکڑی آباد ہے وہ کافی جوڑ سوڑ سے اٹھا نظر آ رہا ہے سراد جی ہم اور آپ سے بات اور جانا چاہیے کہ جس طرح کاریکرم ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سنسکرتی کی چھٹا ہے ویکنوں کو ملے گی ایسے کون کون سے بہلے کلگار چھتیسکڑ کے ہیں جو اس میں شامل ہوں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کاریکرم میں سین کے ساتھ منتری مرلل کے تمام جو نیتا ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے لیکن مرد پر جو ہم بات کر رہے چھتیسگڑ کی پورے چھتیسگڑ میں اس ساتھ ندیوست منایا جائے گا تو کس کی ذمہ داری کہاں کہاں دیگی ہے دیکھیں نشی طور پر جو مجھے کاریکرم ہیں وہ رازانی رائپور میں ہو رہا ہے لیکن الگ لگ جو چھتیسکڑ کے ستائیس جیلے ہیں وہاں پر بھی راجیسو کا جو کاریکرم ہے وہ اپنے اس طرح پر جو کلیکٹر ہیں وہاں کے وہ آئیوجید کرائیں گے وہاں پر الگی جو لوکل نیتا رہیں گے چاہے وہاں پر کانگریس کے لوکل نیتا ہو چاہے وہاں کے وہاں پر سامل ہوں گے لیکن موکل کاریکرم یہاں پر رازانی رائپور کے سائنس کولیج میتان میں ہوگا جہاں پر موکل منتری کے ساتھ ساتھ تمام جو منتری میڈل کے سرسے ہیں وہ موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو رائپور کے سانسدھ ہیں سولیل سونی وہ بھی یہاں پر موجود رہیں گے بڑے کلکاروں کی بات کی جائے تو چھتیس کر میں جو بڑے کلکار ہیں انوش شرما پرکار سوستی یہ تمام جو چھاڑے اوٹ کے اسٹار ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو بڑے سنگیت کار ہیں چھتیس کر کے جلیب سڑنگی پریم چندرہکار یہ تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اپنی پرستوطی دیتے نظر آئیں گے تو لوکل جو کلکار ہیں ان کو بڑھاوا دینے کی کوشیس ہے اور اسی کے مدنجر جو باہر سے کلکار ہیں ان کو اس پار کہ راجسٹو میں نہیں بلائے گیا ہے واسطہ میں ایک بہت ہی خوبصورت کارکرم ہونے کی تیاری چل رہی ہے اور اس کارکرموں دیکھنے کے لئے واسطہ میں کئی لوگ آنے والے ہیں بہرحال آپ اس پورے کارکرم پر نظر بنایا رکھے گا ہم سے جنڈے کے لئے بہت بہت شکریہ حیمن راجسٹو میں دیا